بارہ ملہ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بارہ ملہ میں لشکر تیبہ کا ایک ملٹن ایسوسییٹ پولس نے ارسٹ کیا ہے اور کیا کچھ جانکاری ہے رکھ کریں گے ہمارے ساتھ ارشاد بارہ ملہ سے جوائن کر چکے ہیں ارشاد بتائیے گا جو بتایا جا رہا ہے کہ ایلیٹی کا ملٹن ایسوسییٹ ہے کہاں سے تعلق رکھتا ہے جی بلکل پریانکا جی آگر شمزل بارہ ملہ کی بات کریں آج جمو کشمیر پلیس کے ساتھ ساتھ جائم سی آر پر آپ کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ پوجھ کی بات کریں ان کو یہ خفیہ اطلاع ملی تھی کہ گانیس بورا کرالہر کے اس آہ مقام پہ جہاں پہ ہر ہمیشہ جو ہے ناکہ رہتا ہے وہاں پہ آہ ملٹن جو ہے گزر رہے تھے حالانکہ آہ اس وقت جو ہے ناکہ کے دوران ایک ملٹن کو ایرسٹ کیا گیا پھلال جو ہے اس کے تعویل سے آہ کچھ پسٹل کے دس راؤن جو ساتھ سکت کے گئے مجید ہوا ہے تاکہ کے چائز رہے ہیں اگر چھے دیکھا جائے اے فائر بنانچ کیا گیا اے فائر ننبر ہے bout renewable پلیس نے جو کھلیس حتی کیا ہے یہ فیصل آمدہار آہ والد کا نام ہے مشتعت آمدہار آہ یہ ملدیرا شپین کا رہنے والا اگر سے دیکھا جائے جو یہاں پہ یہ مقام ہے زلہ بارہ ملا کے ساتھ جو ریلوی سٹیشن کے بالکل نزدیک جو وہاں پہ یہ ناکہ رہتا ہے حالانکہ اس ناکہ کے دوران جو ہے اس کو بھلال جو ہے اپنی تحویل میں لیا ہے اور مزید جو ہے تحقیقات چل رہی ہے پلیس کی جانب سے چاہے پھوج کی جانب سے اگر سے ہم نے پھوج کے ذرائع کے ساتھ بات کرنے کی کوشت کی یا پلیس ذرائع کے ساتھ بات کرنے کی کوشت کی مگر ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو پایا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو میسیج آئی ہیں جو پریس نوٹ نکالا گیا ہے علاقہ اس میں یہی کھلا سکیا ہے ایلیٹی کا جو یہ ملٹنٹ ہے جو ایلیٹی سے واپستہ ہے فیلال اس کو جرفتار کیا گیا شکریہ شاہد تمام جانکاری دینے کے لیے شاہد ہم اسے جوئن کے ہوئے تھے اور آپ پہ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں فیضل احمد ڈار سنوٹ مشتاق احمد ڈار جو ملدارہ شوپیاں کا رہنے والا ہے دس راؤنڈ پسٹل کے دس راؤنڈ کے ساتھ جو ہے جو ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ شوپیاں ملدارہ کا یہ رہنے والا ہے فیلال اس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہے جو ملدارہ